السلام علیکم ہوا گھٹکی ہوا آج آپ نے میرا دل جیتے اتنا دیر ہونے کے باوجود اتنا گرمی ہونے کے باوجود آپ سب یہاں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ اتنا وربلے کے ساتھ آپ نے آج شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا یاد تازہ کی ناڑا پٹو ناڑا پٹو بیلکم 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 باندیا دنیا میں نکلا ہوں اس عوام دشمن پجٹ کے خلاف اس سلیکٹیڈ حکومت کے خلاف اس پت پتلے حکومت کے خلاف جس میں میرے غریب عوام کی زندگی عصاہ بنا دیا ہے ساتھیوں میں نکلا ہوں آپ کے معاشر حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کے جمعوری حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کے سارے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے یہ جو عوام دشمن حکومت ہے جو کٹ پھٹلے حکومت ہے وہ آپ کے معاشر حقوق پہ ڈھکا دال رہے ہیں سیلیکٹیڈ حکومت نے عوام دشمن پجٹ پیش کیا دانگلی سطح حکومت نے دانگلی کر کے عوام دشمن پجٹ منظور کیا اور اس عوام دشمن پجٹ میں میرا غریب عوام کا خون چھوچتی ہے کون یا سکھو 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 اس عوام دشمن پجٹ میں غریبوں کے یہ تکلیف ہے اور عمیروں کے یہ ریلیف ہے اس عوام دشمن بچے کے عام پاکستانی کے لیے سفید پوش پاکستانی کے لیے آپ کے لیے مہنگائی کی سنونامی ہے ٹیکسس کا طوفان ہے پیروزگاری ہے اور امیروں کے لیے امیر ترین امیر ترین لوگوں کے لیے امران کے امرین ترین دوستوں کے لیے ولیف ہے ان ان جو لٹیرو ٹاکو کرپ جن کے خلاف خان جن کے خلاف امران بیچ بیچ سال شور مچاتا رہا ان کے لیے ایمنسٹی سکین ان کے لیے این آر او ان کے لیے ریلیف ارب پتی بینکرز کے لیے ارب پتی سٹوک پوکرز کے لیے اسی عوام دشمن بجٹ میں جس میں میرے عوام کا زندگی عذاب کر دیا ہے اسی عوام دشمن بجٹ میں ارب پتی بینکرز کے لیے ارب پتی سٹوک پوکرز کے لیے اربو روپے کا بیل آنٹ ہے جبکہ اس عوام دشمن بجٹ میں آپ سب کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہے عوام دشمن بجٹ میں سبسیڈیز چھینکے کسانوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں عوام دشمن بجٹ میں کم اس کام اجرت میں زمانہ کر کے مزدوروں کا معاشی قتل کر رہے ہیں عوام دشمن بجٹ میں روزگارڈ نہ دے کے میرے پیروزگارڈ نوچوانوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں اس عوام دشمن بجٹ میں تاکسس کا طوفان کھڑا کر کے چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کر رہے ہیں مکرد دیرہ شواری عزیزی مکرد دیرہ شواری عزیزی عمران کا ہار بدا چھوٹا نکلا عمران کا ہار نعرہ چھوٹا نکلا عمران نے کہا تھا کہ ایک کروڑ لوگ لیا دوں گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کھوٹکی کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ عمران نے آپ کو کتنا روزگار دیا ہے عمران نے وضع کیا تھا میرے ملک عوام کے ساتھ وضع کیا تھا وضع کیا تھا کہ میں پچاس ناں گھر بناوں گا میں اپنا گھوٹکی کے عوام سے پوچھتا ہوں میں اپنی گھوٹکی کے عوام سے پوچھتا ہوں کیا کیا عمران نے آپ کو ایک بھی گھر بنا کر دیا ہے عمران کا ہار وضع چھوٹا نکلا عمران کا ہار نعرہ چھوٹا نکلا عمران نے کہا تھا کہ وہ خود کشی کر دے گا مگر آئی ایم ایف کے سامنے سر نہیں جھکا گا اس نے تو لے لیا یو ٹرن آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا لیا ہے اور میرا پورا ملک کا معاشی خود کشی کر دیا ہے کونیاتی کو کونیاتی کو کونیاتی کو عمران کی نالائقی کی وجہ سے سیلیکٹی ڈھک رومک ناہلی کی وجہ سے نالائقی کی وجہ سے صبح دیوالیاں ہو رہی ہیں وہ صبح کا بھی معاشی قتل کر رہے ہیں بختون خواہ کو بختون خواہ کو چوبیس عرب کم ملا ہے پنجاب کو پنجاب کو ڈو ہنڈریڈ اینڈ فورٹی عرب کم ملا ہے سندھ کو سندھ کو ایک سو ستر عرب روپیہ کم ملا ہے آپ کا جیب میں دکتالہ دیا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ آپ کا خون پسینہ کب کمائی کا پیسہ ہے یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا کیسے خرچ ہوگا کسی کت پتلی کسی اسلامباد میں بیٹا ہوا کت پتلی ہے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ میرا گھوٹ کی اکی عوام کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا کیسے خرچ ہوگا یہ سیم دشمن باجیت ہے انہوں سے سیم کا مواشی قتل کرنے کی کوشش کی ہے سیندھ کی تقریبن سارے کے سارے وفا کی وفا کی ترقیاتی منصوبے کو بند کیے ہیں اس نے کٹوٹی کیے ہیں جس سے میرے سیندھ کے مزدھوڑوں پہ روزگار ہو جائیں گے جس کے میرے سیندھ کے نوچوانوں کو روزگا رہی لے گا یہ ہے آپ دشمن سن دشمن باجیت میں انہوں نے آپ کا انقلابی دھر گول کا منصوبہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے انہوں نے دھر گول پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگا دیا ہے لیکن آپ کا بجلی مہنگا ہو آپ کا سوبہ کا منصوبہ کا ناکام ہو مگر ہم ان کا ہر ساجش کو ناکام کروائیں گے ہم اپنی معاشیت کو کتفا کریں گے ہم تمہارے کا ساتھیوں ہم نے ہم نے اپنے معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے ہم نے اپنے معاشی حقوق کے لیے جدو چہت کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عام کی معاشی حقوق کا تحفظ کیا ہے اس ملک کے عام اپنے کا معاشی حقوق کا تحفظ کیا ہے شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور میں شہید ظلفکار علی بھٹو نے پرے پرے زمین داروں سے زمین چھین کر غریب کسانوں کو زمین کا مالک پنایا شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور میں شہید ظلفکار علی بھٹو نے مزدوروں کو انڈسٹریز کا مالک پنایا شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور میں شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ہمارے بے رزگار بھائیوں کو روزگار ملا تھا مدھ پر میں روزگار ملا تھا اگر یہاں روزگار نہیں ملا تو شہید بھٹو نے مفت پاسپورٹ تلوا کے پاہر بھٹو کا پندبست شہید موترمہ بے نصیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بے نصیر آئے گی روزگار لائے گی بے نصیر آئے گی روزگار شہید موترمہ بے نصیر بھٹو پہ احتساب کا کیسنز بنے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں دیا شہید موترمہ بے نصیر بھٹو نے تب بھی کہا تھا کہ اگر روزگار دینا چرم ہے اگر نوکری دینا چرم ہے تو پاکستان بیپلز پرٹی یہ چرم باہر باہر کریں نایات سانتیو سانتیو سدر زرداری کے دور میں دنیا کا بدتری معاشی پرائیسس تھا ریسیشن تھا پورا دنیا میں ریسیشن تھا ہمارے ہاں پاکستان میں دو سیلابز آئیں دو سیلاب آئے ہمارے پورا انفرسٹرکچر کو دبا کر دیا تھا دیشتگردی پاکستان میں اس وقت پورا دنیا میں بدتری دیشتگردی عروج میں تھی پاکستان میں ہم جانگ لر رہے تھے ملکان میں سوات میں پاکستان کے پرچم لہرہ رہے تھے ان سارے کے سارے ان سارے کے سارے مسائل کے باوجود ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے معاشی حقوق کا تحفظ کیا خریب آدمی کا معاشی حقوق کا تحفظ کیا انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا دنیا میں دنیا میں بدترین ریسیشن چل رہا تھا معاشی بدھالی تھی تو پاکستان کے غریب ترین اوٹوں کو مالی مدد مل رہی تھی سادر صداری کے دور میں ہم نے تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے پنشنز میں ایک سو فیصد اضافہ کیا ہم نے سپھائیوں کی تنخواہوں میں فوجی تنخواہوں میں ون ہنڈرین سیوٹی فائف پرسنٹ اضافہ کیا یہ کا صرف اور صرف پاکستان بھی پارٹی کر سکتی ہے تو اگر ہم نے اگر ہم نے تنخواہ میں اضافہ کرنا ہے اگر ہم نے پنشنز میں اضافہ کرنا ہے اگر ہم نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینا ہے تو ہمیں پاکستان پیپلس پاٹی کے حکومت بنانے پڑھیں گی ابحامی حکومت بنانے پڑھیں گی ابحامی حکومت بنانے پڑھیں گی جو آمدین کا معاشی حکومت کا تحفظ ہو جو غریب آدمی کا معاشی حکومت کا تحفظ ہو جو غریب آدمی پر بوٹھ ہو غریب آدمی کے لیے رلیف ہو وہ صرف اور صرف پھٹوں کی حکومتیں ہوتی ہیں شیئی تیوی کی حکومتیں ہوتی ہیں آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں مجھے ساتھیوں ساتھیوں اپنا معاشی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں اپنا جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا سیلیکٹر حکومت آپ کا ناصر مواشی حقوق پہ ہم لی کر رہے ہیں آپ کے جمہوری حقوق پہ ہم لی کر رہے ہیں اور آپ کے انسانی حقوق پہ بھی ہم لی کر رہے ہیں جب تک جب تک ہمارا جمہوری حقوق اور معاشی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے جب تک جمہوری حقوق اور انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے جب تک آپ کے معاشی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس کسیوں کی جمہوریت ہے کہ ستر سار بات بھی ہم صاف و شفاف الیکشنز نہیں رکھ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں جہاں دھانتلی ہوئی بدتریل دھانتلی ہوئی ملک بھار میں بندوق کے زور پہ پولنگ سٹیشنز کو پولنگ ایجنز کو پولنگ سٹیشن سے باہر بھینکا گیا تین دن تک آر ٹی ایس کے بہانے پہ آر ٹی ایس کے بہانے پہ رزالت سروکا گیا پاکستان کی اداروں کو متنازہ بنایا گیا پاکستان فوڈس کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھرا کر دیا گیا پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اور اب بھی بائے لیکشنز دیل میں سب کچھ ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ اگر جنرل زیال حق کو ضرورت نہیں پڑا اگر جنرل زیال حق کو ضرورت نہیں پڑا کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کر رہا ہو اگر مشرف جنرل مشرف کو ضرورت نہیں پڑا کہ فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر پڑے کرنے کا تو عمران کی کیا ضرورت ہے عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے میرے ادارے کو کیوں متنازہ بنا رہی ہیں ساتھیوں جب شہید محترمہ بین عزید فٹو نے اپنی سیاسی جدوجہد شروع کی تھی تو شہید محترمہ بین عزید فٹو نے بھی اپنا ٹیم اپنا سیاسی فوج کھرا کر دیا اور شہید محترمہ بین عزید فٹو کے ٹیم میں وہ سینئرز بھی تھے جو شہید بی بی کے والد کے ساتھ کام کیے تھے اور شہید بی بی کی ٹیم میں وہ نوجوان بھی تھے جو شہید محترمہ بین عزید فٹو کے ساتھ سیاست شروع کی تھی تو جب میں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اپنا سیاسی کیمپین کا آغاز کیا سیاسی الیکشن کا تو تب ہی میں نے کھوٹکی کے لیے میں نے کھوٹکی کے لیے اپنا ٹیم چنا تھا اور خانگر میں میں نے سردار محمد بکش خان کو تیر کا نشان دلوایا تھا جیسے آپ کو پتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیلیکٹیڈ لوگ الیکشن سے ڈرتے ہیں کت پتلیوں الیکشن سے ڈرتے ہیں کت پتلیوں الیکشن سے پھاگ جاتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے تو تب بھی آپ کے ہاں ایک سیلیکٹیڈ وہ تیرا ہے ایک کت پتلی وہ تیرا ہے آپ کے ہاں کچھ سریعہ سے یہ تیم ہے جو کہ الیکشن سے کت پتے ہیں الیکشن سے پھاگئے ہیں تو دوزارہ ٹھارہ کے الیکشنز میں جب وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے تھے انہیں نے دوس اور دھانلی کے ذریعے سلال محمد بکش خان کے فورمز کو ریجیکٹ کروایا تھا اور خانگر سے سیلیکٹ ہو کر آئے تھے فیضیاب ہو کر آئے تھے اور خانگر کے امیدکار بنے مگر باقی جگہ سے جہاں سے وہ الیکشن لڑا تھا جہاں سے اس نے اس کت پتلی نے اس کت پتلی وہ تیرے نے تیر کا مقابلہ کیا تھا وہاں اس نے شکستایا اور پڑی 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 شکستایا دلاتل جہاں سے پتلی ہیں اب بھی ایلیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اب بھی یہ سیلیکشن چاہتے ہیں الیکشن نہیں جاتے ہیں کہلے انہوں نے پھرپور کوشش کی پھرپور کوشش کی ہر طرف تباہ لگایا کہ انسردار کے فارمز ریجیکٹ کروائے تیر کا نشان نہ ہو مگر ہر ساجش ناکام ہوا وہ گیارہ تاریخ کیلئے دعا مانگ رہے تھے گیارہ تاریخ پہ پھرا امید رکھ رہے تھے اختاروں پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ ریجیکٹ کرو ریجیکٹ کرو مگر ان کا سازش ناکام ہوا خوٹکی میں الیکشن ہوگا سیلیکشن نہیں ہوگا اور الیکشن میں الیکشن میں میرا امیدوار سردار محمد بکش خان مال ہوگا تیر کے نشان پہ لے گا وہ بھاگنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کا بھاکے نہیں دیں گے شاہر چلے اٹھارا پہ اٹھارا سے بھاو چاہتے ہیں لیکن پھر اگر ٹوینی فیس پہ ایلیکشن ہوتے ہیں اگر ٹوینی لائک پہ ایلیکشن ہوتے ہیں ایلیکشن نہیں ایلیکشن ہوگا تیر پیر ہمارا سنبر ہوگا تیر ہمارا نشان ہوگا سردار ہمارا امیدوار ہوگا ساتھیوں میں نے اس نوجوان کو اس لیے چنا ہے کہ دو ہزار اٹھارا میں بہت سے دباؤ تھا دو ہزار اٹھارا میں جیسے نواز شریف کہہ رہا تھا صلاح مغلوب کام کر رہے تھے دباؤ ٹال رہے تھے یہ جو کٹ پٹلی ودیرے ہوتے ہیں یہ جو کمزور ودیرے ہوتے ہیں وہ تو پکے بھاگئے پھرگئے مگر آپ کا ستار آپ کا سردار ڈک گیا کہ میں نہیں باغوں گا میں اپنا پارٹی کے ساتھ وفدہ رہوں گا میں اپنا وہوں کے ساتھ وفدہ رہوں گا میں تیر پہ الیکشن لڑوں گا جو آپ نے کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر اگر یہ نوجوان شہیدوں کے جماعت کے ساتھ وفدہ رہے ہیں اگر یہ نوجوان شہیدوں کے بارس کے ساتھ وفدہ رہے ہیں تو پھر یہ نوجوان میرے غریب کے ساتھ وفدہ رہیں گے میرے مصدروں کے ساتھ وفدہ رہے گا میرے کسانوں کے ساتھ وفدہ رہے گا میرے بھوٹکی کے عوام کے ساتھ وفدہ رہے گا کت پٹلیوں کی طرح بھاگنی جائے گا سیلیکٹڈ و دیرے کی طرح بھیکنی جائے گا یہ آپ کا سردار ضرور ہے سردار ضرور ہے مگر پی پی کا سردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی سردار ہے ظلم کرنے سردار نہیں خدمت کرنے والا سردار ہے آپ نے ساب میل کر ان کے ہر ساجش کو ناکام کرنا ہے آپ کا جمہوری حقوق کا تحفظ کرنا ہے یہ کوشش کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں ان کو بے نکاب کروں گا میں ان کو بے نکاب کروں گا پاکستان کے سامنے بے نکاب کروں گا ان کے ہر ساجش کو ناکام کروڑا ہوں اگر وہ اگر وہ اگر وہ کسی ایک جہالی بیٹو باہر ڈالتے ہیں اگر وہ صالح مدینے کسی ایک مظلوم بیٹو باہر ڈالتے ہیں کسی ایک مظلوم بے سن کرتے ہیں تو ان کو بلاور پھٹو سمتاری کو جواب دینا پڑا ہے میں ان کو نہیں چلوں گا میں ان سے حساب لوں گا آپ سکر نہیں کریں آپ کا بھرائی مت بلاور پھٹو سرداری آپ کے درمیان میں ہیں ہم مل کے جدو جہت کریں گے آپ میرے امیدوار کو کمیاب کروائیں یہ وہ امیدوار ہے جس نے جس نے وزارت چھوڑ کر الیکشن لڑا آپ کی خدمت کرنے کے لیے دوسری طرف وہ سیلیکٹیڈ وڈیرے ہیں وہ سیلیکٹیڈ وڈیرے ہیں جو وزارت کے لیے الیکشن لڑتے ہیں دوسری طرف وہ سیلیکٹیڈ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہر عامر کے ساتھ کھرا ہو جاتے ہیں جو اپنے قوم پہ اپنے دھرتی پہ اپنے صبحوں کے وسائل پہ سمجھوٹا کرتے ہیں عامروں کے ساتھ دیتے ہیں کٹلیوں کے ساتھ دیتے ہیں سیلیکٹیڈ کے ساتھ دیتے ہیں میں نے آپ سب سے ایک بادہ لینا ہے کس سندھ بھر میں ایسے کئی وڈیرے ہیں ایسے کئی کتلی وڈیروں ہیں ایسے کئی سیلیکٹیڈ وڈیرے ہیں جو ہمیشہ سندھ اور پاکستان کے پلاف جو عامرانہ حکومت ساتھ ہوتے ہیں ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے ہم بار بار یہ سیلیکٹیڈ لوگوں کو چھوڑتے ہیں اس پار ہم سندھ اور پاکستان کے پلاف سندھ اور پاکستان کے پاکستان کے پاس سندھ اور پاکستان کے پاس میں نے آپ سے وہ معدہ لینا تھا کہ یہ جو سندھ بھر میں سیاسی یتیم ہے یہ جو سندھ بھر میں کتلی وڈیرے ہیں یہ جو سندھ بھر میں سیلیکٹیڈ وڈیرے ہیں ہم نے نہ صرف گھوٹکی میں سے مگر سندھ بھر میں سے ان کو سیاست سے فارغ کرنا ہے ان کو اتنے بڑی شکاست کروانا ہے کہ وہ اپنا مو اپنے مو نہیں دکھا سکیں گے ہم نہ صرف گھوٹکی کے نہ صرف گھوٹکی سے مگر گھوٹکی سے لے کے خیر پر تک خیر پر سے لے کے سانگر تک سانگر سے لے کے تھرپاکر تک تھرپاکر سے لے کے بدیب تک ہر ہر کتھ پکلی کو ہر سیلیکٹی کو پکائیں گے سیاست میں فارغ کر دیں گے تاکہ تاکہ پھر سے کوئی سکھلیکٹیو حکومت نہیں بن سکے گا کوئی کتھ پتلی حکومت نہیں بن سکے گا جب کتھ پتلیاں ختم ہو جائیں گے تو صرف عوام رہ جائیں گے عوام راکس کریں گے عوام حکومت کریں گے ہم نے آگے بھی جانا ہے ہمارا عوام دشمن پجٹ کے خلاف مینگائے کے خلاف جلوس نے پنجاب کے پودر تک پہنچ رہا ہے میں آپ سب کو تعبت دیتا ہوں ہمارا جلوس میں شریک ہو ہمارا رالی کا حساب بنیں تکہ آپ کا آؤز ان اسلام بھاد تک پنچا سکیں کہ نہ کھپے نہ کھپے میہا پاکستان نہ کھپے ہمیں بندین اے ادھان بندین اے ادھان بندین اے ادھان تی بی کا پیٹا تی بی کا پیٹا تک پہنے ادھان تک پہنے ادھان تک پہنے ادھان موسیقی